کس طرح کی بریف بھی کس طرح کی گانے ان کو چاہیے دیکھیں مجھے کرن نے جب کہانی سنائے تو مجھے اچھی لگی لیکن اس کے بعد مجھے کرن ان ڈیریکٹرز میں سے ہے جو اپنی اسکرپ خود لکھتے ہیں اور پہلے اپنی اسکرپ لکھتے ہیں بڑی محنت سے اور جب اسکرپ ختم ہو جاتی ہے تب پکچر بناتے ہیں حالانکہ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ اسکرپ پہ اتنی محنت سے کام نہیں کرتے جیسے کرن کرتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں تو جب میں نے وہ اسکرپ پڑھی تو میں حیران رہ جائے اس کے لیے کہ وہ اتنی پاورفول اور اتنی اموشنل اسکرپ تھی کہ آج کل ایسی اسکرپ سننے پڑھنے کو ملتی نہیں ہے تو جو گیت ہوتے ہیں وہ تو اسکرپ کا ہی حصہ ہیں جب اچھا سین ہوگا تو اچھی سیچویشن ہوگی کیریکٹرز میں اگر اموشنل ڈیپٹ ہوگی تو گانے میں بھی اموشنل ڈیپٹ آ سکے گی تو مجھے اسکرپ کو پڑھ کے بہت خوشی بھی ہوئی اور بہت ایک چیلنج کا حساس بھی ہوا کہ یہاں موقع ہے اچھے گیت لکھنے کا اب آپ میں کتنی شکتی ہے کتنی صلاحیت ہے لکھنے کی وہ آپ دکھائیے جب ہم گانوں کی بات کریں تو اس میں پانچ مین گانے ہیں ہر گانے کا موڈ بہت ڈیپٹ ہی ساؤنگ ہے پنجابی ہے جو میرا خود کا فیرمیٹ ہے وہ ہے تمہیں دیکھونا ہے جو وہ ایک لب ساؤنگ ہے جو پسکتا تو آپ کا فیرمیٹ ساؤنگ ہے دیکھیں مجھے تو پانچوں بھی بہت پسند ہے لیکن اگر مجھے کوئی میری بھی کنپٹی پہ گن رکھ دیو کہے کہ بتاؤ ایک گانا سے تمہیں بتانا پڑے گا تو میں بھی تمہیں دیکھونا کہوں گا بہترین میوزک بھی دیا شنکر احسان لوگ کی بہت اچھا ہے یہ بہت تیلنٹیڈ لوگ ہیں یہ تین لوگ جو ہیں ان تینوں میں ملا کے یہ جو میوزک کا پورا اسپیکٹرم ہے یہ کور کر لیتے ہیں چاہے ورلڈ میوزک ہو اور چاہے وہ ہٹ کلیسیکل انڈین ہو فوک ہو پنجابی ہو کرناطک سنگیت ہو ورلڈ میوزک ہو جو کچھ چاہیے آپ کو وہ ان کے رپتوہ میں موجود ہے ایک کی جیم میں سے یہ نکلا آگا دوسری کی جیم میں سے وہ نکلا آگا تیسرا وہ دے دے گا تو یہ تینوں مل کے کوئی اینگل کوئی کورنر میوزک کا چھوڑتے نہیں یہ آپ اپنے شنکر احسان لوگ کے ساتھ بھی کامی مویز بھی دل چاہتا ہے کھلو نہ ہو ابھی کیسا ہمارے ایکسپیننس یہ تائم ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت اچھا رہا ہے اس لیے کہ وہ لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ تھے اچھا پھر ایک ہمارے ساتھ چیلنج اور بھی تھا کہ ہماری اس سے پہلے جو اسی بینر کی پچھر ہے کلو نہ ہو اس کی میوزک بہت اپریشیٹ ہوئی تھی اس کا تھیم ساؤنگ بھی بہت اپریشیٹ ہوا تھا اس میں جو لائٹ ہارٹیڈ ساؤنگ تھے اس در ٹائم ٹو ڈسکو یہ وہ وہ بھی بہت مہی وے وہ بہت اپریشیٹ ہوئے تھا تو کہیں ہمارا بار بہت اونچا تھا ہمیں اسے کراس کرنا تھا تو وہ چیلنج ہمارے ذہن میں تھا اور جو اس میں پانچ گانے ہیں تو ان میں سے دو لائٹ ہارٹیڈ گانے ہیں تین زیادہ ان ڈیپت زیادہ پوائننٹ سیٹویشنز پہ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بار ہم نے کراس کر لیا ہے اور ان لوگ بھی بہت چیلنج تھا کہ ایسی کیونس پہ کمپوز کریں جو اس سٹینڈڈ پہ آئیں اور میرے خیال سے یہ امدھیان میں وہ کافی اچھے نمبر سے پاس ہوں ہیں دیکھیں یہ کیا ہے کہ فلم کی اسکل بہت دلچسپ ہے اور یہ کہانی ہیومن ایموشنز کی ہیومن انٹریکشن کی ہے رشتوں کی کہانی ہے بننے کی اور ٹوٹنے کی رشتوں کی تو اس طرح کی کہانی میں ایموشنل سیچویشنز کا نکلنا یا ان میں ایک ایموشنل ڈیپت آنا بلکل فطری اور نیچرل بات ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے وہ ایسی سیچویشنز پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ابھی یہ گانہ بہت لوگوں کو پسند آ رہا ہے میرے دل یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو کیا پایا نہیں تو نے کیا ڈھون رہا ہے تو تو یہ جو من سے سوال کر رہا ہے آدمی میرے من یہ بتا دے تو یہ اسی فلم میں آ سکتا ہے گانہ جس میں واقعی کوئی انٹرسپیکشن کی جگہ ہو جہاں انسان اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہے کہ یہ ایموشن جو میرے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا آپ جس گانے کی تعریف کر رہی تھیں رتکہ تم ہی دیکھو نا اس کے لئے ایک پیور سنسیر ایک واقعی ایتھیریل رومانس کی ضرورت ہے جب ریلیشنشپ میں وہ ایتھیریل قولیٹی ہوگی وہ پیورٹی ہوگی وہ ڈگنٹی ہوگی تب گانہ بھی ایسا بنے گا اگر ایسی چالو سا رومانس ہے چیزیں ہی فلپنٹ ہیں تو اس میں آپ ایسا گانہ تھوڑی لکھ سیں گے کبھی الویدانا کے نا دو طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کبھی الویدانا کے نا ایک انسان کسی کے چھوڑکے جا رہا ہو زندگی سے یا تو ایک انسان جس کا پیار ٹوٹ رہا ہو جب الویدانا کے نا لیکن آپ کے یہ گانے میں ایک دم ایسا ایسا گانہ لگتا ہے کہ یہ پیار ہی ہے کل ہونا ہو میں لگ رہا تھا کہ انسان تھوڑا سکھ ہے تھوڑا بھی جانے والا ہے کل ہونا ہو جی وہ اس کہانی کا حصہ تھا یہ اس کہانی کا ہے اور آپ دیکھئے گا پیچر میں گانہ کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے یہ گانہ کئی جگہ آئے گا اور وہ کیسے استعمال ہوا ہے اس کے ویجوالز کیا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پیچر میں کرن نے ایک رائٹر کی حصت سے اور ایک ڈریکٹر کی حصت سے ایک بہت بڑی لیپلی ہے یہ اس کی پکٹلی پکچرز بھی بہت کامیاب رہی ہیں لیکن ایک فلم میں اس نے اچانک ایک جست ماری ہے اور اپنی ہی پرانی پکچروں کو کافی پیچھے چھو دیا ہے اس میں ایک نئی مچورٹی چاہے اس کے ویجوال میں آپ دیکھیں گے اس کے پرفارمنسز میں دیکھیں گے اس کے سین کے سٹرکچر میں دیکھیں گے اس کے ڈائلوگ میں دیکھیں گے تو ایک الگ مچورٹی ایک الگ لیول آ گیا ہے اور میں تو جو پہلی پکچر پروڈکشن کی تھی دوستانہ جو بنی تھی یہ ریلیز ہوئی تھی 1978 میں میں نے تو اس کی سکرپ بھی لکھی تھی تو انہوں سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے تب تو بہت چھوٹا تھا لیکن میں یہ پکچر دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ کتنا بڑا ہو گیا بہت بہت اگر یہ سکرپ میں نے لکھی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا اور اس عمر میں اسے ان رشتوں کی اتنی سمجھ ہے ان میں کیا پیچیدگی آ سکتی ہے ان میں کیا بل پڑ سکتے ہیں ان میں کیا دکھ اور کیا سکھ ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے اس نے اوبزرف کیا ہے اور جیسے پیش کیا ہے وہ بہت کمال کی بات ہے دیکھیں یہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں جہاں میں بڑا سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن شنکر احسان لوئے اور میں جب ساتھ کام کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے سونے پہ سوہا گا کرن بھی ہو تو زیادہ تر تو ہستے ہی رہتے ہیں اور جب ہستے ہستے تھک جاتے تو تھوڑا کام بھی کر لیتے ہیں تو یہ ایک طرح کا کچھ حجیب سا ماحول رہتا ہے اس لیے کہ خوش قسمتی سے جتنے لوگ ہیں یہ ان سب میں ہی چنتف ہیومر ہے تو وہ ہر چیز کام کچھ فنی سائی ڈھونڈی لیتے ہیں لیکن پھر کام جب کرتے ہیں تو اسے بھی پوری لگن کے ساتھ لیکن ذرا کام کرتے کرتے ہیں جب تھکن ہوئی تو پھر اسے ہیومر سے توڑ لیا تو وہ ایک طرح کا سمجھ یہ ایک پکنک سی ہوتی ہے جب کام ہوتا ہے موی کی گانے کافی ڈیفرنٹ ہیں ہر ایک گانا ڈیفرنٹ ہے پچوں کا موڈ بھی ڈیفرنٹ ہے جب ایک رائٹر لکھر آئی ایسے گانے تو موڈ آپ کو پاس جسے طرح کے موڈ رکھنے پر ایک گانے چاہتا ہے ہاں یہ تو آپ کو اب ایکٹر ہے جیسے وہ الگ الگ سینز کرتا ہے کئی لائٹ ہائیڈٹ سینز کرتا ہے کئی سیریس کرتا ہے کئی ڈرمیٹک کرتا ہے کئی انڈر پلے کرتا ہے کئی اسے ہسٹریونکس دکھاتے ہیں ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ڈیریکٹر ہیں وہ الگ الگ طرح کیسین ڈریک کرتے ہیں شوٹ کرتے ہیں اسی طرح سے رائٹرز سینز کو الگ الگ طرح لکھتے ہیں الگ الگ کیریکٹرز کے ڈائلوگ الگ الگ وکیبلری الگ الگ میٹفر کے ساتھ لکھتے ہیں اسی طرح لیرسز جو ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ سیچویشن کیا ہے اس میں جو کیریکٹرز انوالو ہیں ان کا انٹیلیکچول لیول کیا ہے ان کا کلچرل بیگراؤنڈ کیا ہے وہ گاؤں کے ہیں شہر کے ہیں اگر شہر میں ہیں تو کس طبقے سے کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہی گانا ایک اسٹریٹ ارچن گائے گا وہی بات تو دوسرے ورڈز میں کہے گا وہی کوئی یونیورسٹری کا پروفیسر گا رہا ہے اپنے دکھ کے بارے میں تو کسی اور طرح سے گائے گا تو اس کیریکٹر کا سوشل لیول کیا ہے انٹیلیکچول لیول کیا ہے کلچرل بیگراؤنڈ کیا ہے ان باتوں کو سمجھ کے اگر آپ گیت لکھیں گے اور اس کے پونٹیفو سے سوچیں گے اب دیکھئے میں نے تو ایک وقت تھا کہ جب ایک وقت میں دو فلموں کے گیت لکھ رہا تھا ایک تھی دل چاہتا ہے اور دوسری تھی لگان اب وہ پولز اپارٹ تھی کہاں کنٹیمپریری مارڈن آج کے لڑکے کہاں پیریٹ فلم گاؤں عوضی لینگویج مگر وہ دونوں کو اس کو سموک اس کیریکٹر کو اس فلم کا جو ماحول ہے اسے سمجھ کے آپ کو گیت لکھنا ہوتا ہے یہ جو گانا ہے امیتواں یہ کافی ہٹ ہو چکا ہے یہاں یہ تو بہت چل گیا جو پورا انداز موسیق جو دیا ہے آپ کے لئے لیریکس بہت اللہ تعالی کا بلینڈ ہوا ہے جی اب دیکھئے یہ جو ہے ایک بڑا صوفیانہ سی دھنہی ہے لیکن اس کا انہیں نے اورکسٹرائزیشن جو ہے وہ دوسری طرح سے کیا ہے یہی ان لوگوں میں کمال ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو یہ لوگ پورے اسپیکٹرم کو اپنے اندر سمو لیا ہے انہوں نے موسیق کے تو یہ دھن جو ہے دراصل ایک فوک ٹیون جیسی لگتے ہیں اور اس میں انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بلکل مارنن کیا ہے اور بہت اچھا سنگر انہوں نے اب شنکر حسان لوگ نے لاہور سے ایک سنگر بلایا یہ شفقت جس نے گانا گایا ہے اس کی آواز انہوں نے چوز کی کہ اس گانے کے لیے اس سے ہم استعمال کریں گے تو خاص طور سے بلایا گیا اور بہت اچھا گایا اس نے تو کچھ گانا لوگوں کو پسند آگیا یہ موسیق کے سٹارک آس کے بارے میں بات کریں تو آپ کے ساتھ رانی مکر جی ایک کیسی پرپومنٹ ہے؟ اب دیکھئے رانی مکر جی کا تو قصہ یہ ہے کہ ایک کو کسی نے کہا ہے کہ غالب کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں سخن فہم کا مطلب ہوتا ہے جو شاری کو سمجھتے ہیں کہ بہی ہم تو شاری کو سمجھتے ہیں کوئی غالب کے طرفدار تھوڑی ہیں لیکن میرے ساتھ یہ ہے کہ میں ایکٹنگ کو سمجھتا بھی ہوں اور رانی کا طرفدار بھی ہوں دونوں باتیں ہیں مجھے تو اس کی ایکٹنگ بہت ہی پسند ہے اور وہ ایک انسان کی حصت سے بھی بہت اچھی لڑکی ہے تو میں تو اس کا طرفدار بھی ہوں ہر طرح سے اور پتلے جنوں میں وہ جو کام کر رہی ہے اور اس فلمیں بھی جو اس نے کام کیا ہے وہ بہت لا جواب ہے لیکن اس میں پکچر میں سب نہیں لا جواب کام کیا شاروک کے بارے میں تو خیر شاید اب کچھ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے سبھی جانتے ہیں اور اس فلم میں ایک الگ شیڈ اس نے دیا ہے اور اس سے نبھایا ہے پوری طرح سے ہوتا کیا ہے کہ ایکٹرز چار سین میں تو ایک انداز کو لے کے چلتے پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ کسی اور رنگ میں چلے جاتے ہیں تو ایک چیز کو ایک شیڈ کو لے کے اس سے لائل رہنا ہر فریم میں یہ ایک اچھے ایکٹر کی نشانی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو جو ایک بڑی پریزنٹ سرپرائز دے گا ایک بہت اچھے پرکورمنٹ کے ساتھ وہ ہے ابشک اس نے بہت اچھا کام کیا اس پرچر میں اور میری ایک اور فیوریٹ بھی اس پرچر میں ہے جن کا نام ہے پریٹی لینٹا تو تو پرفورمنس کی یہاں بات ہے میرے خواہد سے بڑی زبردست اس میں جوگل بندی ہے اور آپ جب اسے دیکھتے ہیں سکرین پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ ہی صحیح ہے پھر کوئی دوسرا آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پھر وہ یہ بولتی ہے تو لگتا ہے اس کا پونٹ او فیو تو بالکل صرف کریکٹ یہ کمال یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹنگ کا ایک کمال ہے کہ اس میں جو کیریکٹرز جو ان کے مین کیریکٹرز ہیں اور ان میں ابھیتاب بچن صاحب کا بھی بہت خوبصورت کیریکٹر ہے اس پیچر میں بہت بہت دلچسپ کیریکٹر اور مجھے یقین ہے وہ بڑا پاپلر ہوگا کہ آپ جب جس کیریکٹر کا پونٹ او فیو سنتے ہیں وہ آپ کو صحیح لگتا ہے ان میں خراب کوئی نہیں ہیں ان میں برا کوئی نہیں ہیں ان میں غلط کوئی نہیں ہیں اور یہی زندگی کی آئرنی ہے یہی زندگی کو شاید دلچسپ بھی بناتا ہے اور پیچیدہ بھی بناتا ہے کہ بہت سے سچ ایک دوسرے سے کبھی ٹکرا جاتے ہیں سب سچ ہیں لیکن یہ سارے سچ ایک ساتھ رہے کیسے مشکل ہو جاتا ہے یہی زندگی ہے یہ کہانی جیسے ہے لوگ اور ریلیشنشپس کے بارے میں جیہاں اب جیسے آپ نے کہا کارم مچھوڑ ہو گئے سدن ایک اچھا مچھوڑ ڈریکٹر دیکھ رہے اسے آپ لوگ سے ابھی شیخ جو بھی ہیں ان کی بھی پہلی پہلی پرپورمنس اور اب دیکھیں گے بہت اچھا کام کی بہت اچھا کام کی اس پیکچر کوئی شک نہیں بات کریں کبھی آلوزہ نہ کہنا کے علاوہ تو آپ کی دیکھیں مووی آ رہی ہے اس کا کافی ایکسپیکٹیشنل لوگوں کو سب رکے ہیں بے سبی سے مووی چلے آپ کے کہنا چاہیے جیہاں وہ پیکچر تو کمپلیٹ ہو گئی اب ایک گانہ باقی ہے جو پچیس تاریخ سے وہ شوٹ کر رہا ہے اور پیکچر کمپلیٹ ہو جائے گی میں اس مہینے کے انڈ میں پہلے دیکھوں گا ابھی تک تو میں نے دیکھا نہیں کچھ میں کبھی بیچ میں فرہن کی پیکچر دیکھتا نہیں ہوں جب پوری وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں میں تب ہی دیکھتا ہوں تو اب اس مہینے کے انڈ میں اس نے کہا ہے دکھانے کو ہم آپ کو کب دے دیا تھی سکرپ ریکنگ میں اور ایک اچھک میں نہیں ہم میں ان دنوں ایک سکرپ پہ کام کر رہا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ یہ جو میں نے بیچ میں اتنا لمبا گیپ دے دیا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے گانے تو میں لکھتا ہی رہوں گا اور گانے لکھنے میں دل بھی لگتا ہے میرا بہت لیکن ساتھ سال میں ایک سکرپٹ بھی لکھنی چاہیے اور مجھے بہت مزہ آر آج کل جو ینگ جنریشن کام کر رہی ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھی چھے پکچریں بن رہی ہیں ان دنوں میں نے کئی فلمیں دیکھیں جو مجھے بہت اچھی لگیں تو اس سے بھی مجھے بہت انپیریشن ملا کہ یہ ایسا وقت ہے جب ترہ ترہ کی فلمیں بن رہی ہیں تو اس وقت میرے خیال سے ایک نئی طرح کی سکرپٹ لکھنے کا موقع ہے اور میں بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا ہوں یہ بہت انفیر سوال ہے جو میں پوچھو تو لیکن اگر ایک کوئی آرٹس کو چننا ہو آپ کو کبھی الویدن نہ کہنا سی کیا آپ نے دیکھ چکی ہے موزے آپ کیسے کہہ رہے تھے کس کو چوز کریں کیوں چھے میں سے نہیں جن سکتا ہوں تو اس لیے کہ آپ کا کیمرہ اوپر ہے میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں دیکھئے تو مجھے بھی یہاں دیکھنا پڑا ہے ان کے سر پہ قصہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نیچہ کرنا چاہیے تھا کیمرہ اگر میں چھے میں سے چونوں تو میں کہوں گا کرن جوہر صحیح جواب دیا ہم نے صحیح جواب صحیح جواب صحیح کیوں بھائی میں تو ان چھے میں سے بول رہا ہوں کہ اگر میں ایک کا نام لینا تو میں کرن کا نام دوں گا کرن ہی کیوں بکوز آلٹیمیٹلیٹیٹس کل اور ایسے سکرپٹ رائیٹر او ایسے ڈریکٹر اس کا کام بہت کمال کھا ہے اور اس اسکرپٹ کے بغیر اور اس ڈریکٹر کے بغیر کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا جیسا کہ وہ نے کیا ہے موسیقی بلکل نہیں اس سے زیادہ غلط بات ہی نہیں ہے اور یہ شاید ریڈر دارجس نے چھاپا تھا مجھے تو ریڈر دارجس ایک نہا تھی روڈ میکزین لگتا ہے ریڈر دارجس میں کوئی کرٹسی نہیں ہے دیکھیں ریڈر دارجس ایک رائٹسٹ ویسٹرن بلوک کا میکزین ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں آپ مجھے ایک ایڈیشن ریڈر دارجس کا دکھا دیجئے میں برسوں سے پڑھ رہا ہوں کہ جس میں ایسا جو انگلینڈ یا امریکہ کے خلاف کوئی ملک ہو یا انگلینڈ اور امریکہ کے یعنی یوکے اور یو ایس اے کے ریلیشن اس ملک سے اچھے نہیں ہوں اور اس ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات کبھی ریڈر دارجس میں چھپی ہو یہ ایک بائسٹ مائنڈ کا پیپر ہے یہ رائٹس کنزرویٹیو لوگوں کا ریڈر ڈائز کوئی بہت ایمپورٹنٹ مائنڈین ہے نہیں یہ بہت ہی بیچارے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جورپ پہ وہ پڑھتے سے یہ کوئی بہت عزتدار چیز بھی نہیں ہے جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے ممبئی جو ہے بلکل نہیں ہے ہاں نو نونسن ضرور ہے اس لیے کہ یہ کام کرنے والوں کا شہر ہے یہاں لوگ اپنے کام میں بزی ہیں ان کے پاس بیکار بات کرنے کا وقت نہیں ہے اسے روڈ نہیں کہتے ہیں یہ بڑا میٹر آف فیکٹ لوگ ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی سمسیہ آتی ہے تو یہاں وہ نہیں ہوتا ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے جب امریکہ میں وہ کیٹرینہ آیا تھا وہاں فلوریڈا میں اور دوسری جگہوں پہ تو وہاں شہر لوٹ لیا گیا تھا یہاں پر جب فلڈ آیا تھا پتلے سال تو ایک ایک شہری ایک ایک ناغرک جو تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور اس نے اسٹرینجرز کو اپنے گھر میں بلایا کھانا کھلایا پانی پلایا ہر ہر طرح سے مدد کی یہ روٹ شہر میں ہوتا ہے یہاں میں آیا تھا 1965 میں اور میں کیا میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ اس شہر میں میری جیب میں ستائیس نئے پیسے تھے ستائیس نئے پیسے کے باوجود اگر اس شہر میں میں سروائیو کر گیا اور آج یہاں بیٹھا ہوں آؤں اور آرام سے جی رہا ہوں تو یہ روٹ شہر میں نہیں ہو سکتا تھا یہ اس شہر میں ہو سکتا تھا کہ جہاں لوگوں میں رحمدلی ہے جہاں ہمدردی ہے جہاں کمپیشن ہے جہاں سان بھوتی دو اسرے کے لئے کسی نے میری مددی کی ہوگی نا کسی نے مجھے روٹی دی ہوگی نا کسی نے مجھے روزگار دیا ہوگا نا کہ میں دی گیا بج گیا اور میرے جیسے کتنے لوگ ہیں تو یہ شہر روڈ ایسا تو دلوالا شہر دنیا میں نہیں ہے بلکتہ we will that thank you right now we'll go we'll go the the موسیقی